کیوٹ اینیمل پارٹ 3 دوستو آئیے اب ہم آپ کو بیبی سکنگ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جانور بہت ہی چھوٹا اور پیارا ہوتا ہے جس پہ کالی اور سفیت رنگ کی لائن میں لگی ہوتی ہیں سکنگ نورمل یہ گھر کی بلیوں کی طرح کے ہوتے ہیں یہ 8 سے 19 انچ تک کے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً 3 کلو سے 7 کلو تک ہوتا ہے یہ چھوٹے جانور ہیوے سے کانیڈا اور مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک خراب بات بھی ہے کہ جب یہ غصہ ہوتے ہیں تو یہ پیچھے سے بڑبو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب انہیں پالا جاتا ہے تو ان کی ان عادتوں کو چھڑوایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس بڑبو کو نہیں چھوڑ پاتے اس کے علاوہ اس کا رویہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ جس پہ سکنگ پالنے والے سے پوچھو گے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا یہ بہت ہی اماندار اور ڈسپلن میں رہنے والا جانور ہے جس کی وجہ سے اسے پالنا بھی بہت آسان ہے دوستو آئیے اب ہم آپ کو بیوی فینک فاکس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ فاکس کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کول بھی ہے فینک فاکس فاکس کی نسل کی سب سے چھوٹی قسم ہوتی ہے یہ چودہ سال تک رہ سکتے ہیں جو کہ ایک ڈھوکی ایج کے برابر ہے اور اس کا وزم سات سو گرام سے ایک کلو گرام تک ہوتا ہے اس لیے انہیں باہر لے جانا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ چھوٹی سی فاکس بہت ہی تیت ہوتی ہے اور اسے دوڑنے کے لیے ایک بڑے سرون کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کی سب سے زیادہ اٹریک کرنے والی چیزیں ان کی آنکھیں ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہر کوئی انہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے اور اس فاکس کی دیکھ بال ایک انسان کے بچے کی طرح ہی کرنی پڑتی ہے تو آئیے اب ہم آپ کو سوگر گلائیڈر کے بارے میں بتاتے ہیں جب آپ اسے اورتے ہوئے دیکھو گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے نہ فالنا چاہو کیونکہ یہ اتنا کیوٹ ہوتا ہے کہ ہر کسی انسان کو یہ پسند آئی جاتا ہے اور اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ کچھ دوری تک اور سکتا ہے لیکن کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اور لوگوں کو اور بھی زیادہ اٹریک ان کی آنکھیں کرتی ہیں ان کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ وائرل ہوتی ہیں کہ جن کے ویوز لاکھوں کروڑوں میں آتے ہیں ان کی دیکھ بال کرنا بھی کافی آسان ہے کیونکہ انہیں کھانے میں صرف خلق پسند ہیں انہیں آپ پنجرے میں بھی رکھ سکتے ہیں یا انہیں رکھنے کے لیے آپ ایک الگ سا گھر بھی بنا سکتے ہیں دوستو آئیے اب ہم آپ کو ہینڈ راؤن وائر پیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ چمکہ در دنیا کا سب سے کیوٹ چمکہ در ہے جو کہ باقی سب چمکہ دروں سے یونیک ہے انہیں دیکھنے کے بعد آپ کو ان سے بلکل بھی در نہیں لگے گا بلکہ انہیں ہاتھ لگانے کا ہی دل کرے گا ابھی جو آپ اسے دیکھ رہے ہیں یہی اس کا میکسیمم سائز ہے یہ زیادہ تر پیڑوں کے پتوں کے نیچے ہی رہتے ہیں اور انہی پتوں کو کھاتے ہیں زیادہ تر یہ پتیوں کے نیچے ہی اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں بہت ہی کم چانسز ہے کہ یہ کسی کو دیکھنے کو ملے موسیقی